اعوذ باللہ من الشیطان غجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شک گزار بندے بنیں گے لیکن لیکن پھر اس کے بعد کیا ہے جہاں وہ مسیبت سے بچتا ہے نکل آتا ہے فوراں شرکت میں لگتا ہے تو شک گزار بندہ بننے کا تمہیں اقرار ہوتا ہے تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ بلکہ تم اقرار کرتے ہو اور کہتے ہو کہ اللہ اگر ہم بچ گئے اس مسیبت سے تو پھر ہم شک گزار بندے بنیں گے تیرے سامنے جھو جائیں گے لیکن جہاں تم اس مسیبت سے نکل گئے بھول جاتے ہو یہ انسان کی فطرت تو معنی میں یہ ہوا کہ توحید انسان کی فطرت میں داخل ہے اس کی فطرت کی آواز ہے فطرت کی بکار ہے ذرا سا آپ پڑھ ہی ترجمہ محمد محمد صاحب کا لئی انجانہ من حضی اللہ نکنہ من الشاکری اگر تو نے کس کا ترجمہ لئین انجانہ میں تو نے ہوگا یہ ان کا کیا ترجمہ ہے لئین انجانہ کا دیکھئے اگر آپ ہم کو ان سے نجات دے تو ہم ضرور خخشناسی والوں سے ہو جائیں پھر سے پھر سے اگر آپ اگر آپ ہم کو ان سے نجات دے دیں تو ہم ضرور خخشناسی والوں سے ہو جائیں وہ کونس سب ہیں یہ ابنگسی کا ترجمہ ہی اگر آپ ہم کو ان سے نجات دے دیں اور یہ کیون ہے کہا ہے ان کا اگر تو نے اور چلیں ان کا کیا ہے اگر ہم کو بچا لے اس مقتلع سے تو البتہ ہم ضرور احسان مانیں گے کون بچا لے اوپر سے پڑھئے کہو کہ کون تم کو بچا لاتا ہے جنگل کے اندھیروں سے اور دریہ کے اندھیروں سے اس وقت کہ پکارتے ہو تم اس کو گڑ گڑا کر اور چکے سے کہ اگر تم کو اگر ہم کو بچا لے اس بلا سے تو البتہ ہم ضرور احسان مانیں گے بس دیکھیں انہوں نے نہیں کیا تو نہیں کیا اصل لائن انجانہ ہے اور ترجمہ یہ لوگ تین ترجمیں لائن انجائتنا کر رہے ہیں لائن انجائتنا اگر تو نے ہم کو اس سے بچا لیا انجائتہ نہیں ہے کیا انجانہ اگر اس نے بچا لیا وہ کہہ رہے ہیں کہ جس مسئیبت میں اگر اس نے کس نے اللہ نے ہمیں بچا لیا اس مسئیبت想ا اگر اللہ نے ہم کو بچا لیا تو ہم ضرور بھی ضرورکہ ہوں گے شکوزار بندے بنیں گی سمجھ بات کرنا تو یہ ترجمہ لین انجانہ ہے یہاں اور ترجمہ کس کا ہو رہا ہے لین انجائتنا کا اور حقیقت یہ ہے کہ لین انجائتنا ہے لین انجائتنا ہے لیکن یہاں نہیں ہے یہاں لین انجانہ ہے گربڑ یہ ہو گئی لین انجائتنا سمجھ کے لوگوں نے ترجمہ کر دیا غور نہیں کیا سمجھ گئے کہ نہیں آپ لین انجانہ ہے لیکن ترجمہ کس کا ہو جا رہا ہے لین انجائتنا کا اس میں ہوا یہ ہے کہ کسی نے دیکھ لیا میرا اپنا خیال ہے غالبا موانا اتھانی ترجمہ یہ ہے کیا موانا اتھانی بھی نہیں ہو موانا اتھانی ترجمہ یہ ہے اگر تو نے ہم کو بچا لیا لیکن یہاں تو نے تو نہیں ہے نا اور اس نے انہوں نے بھی کر دیا موانا مودود صاحب نے بھی جو مفہوم کے لحاظ سے صحیح ہے مراد اللہ تعالیٰ ہی ہے مراد اللہ تعالیٰ ہے تو مفہوم در ٹھیک ہے لیکن جو ترجمہ جس کو بولتے ہیں وہ ترجمہ کے لحاظ سے ترجمہ ہی ٹھیک ہے لیکن ترجمہ صحیح نہیں ہے چلیے صاحب ترجمہ نہیں کہنا چاہیے ترجمہ نہیں آپ کہہ سکتے ہیں صاحب مفہوم بتا دیا انہوں نے مفہوم بتا دیا یہ جگہ لہین انجیتنا ہے بھی یہاں نہیں ہے بالکل یہاں نہیں ہے یہ احتیاط تقاضی تو وہی تھا یہ احتیاط لہین انجیتنا اگر تو نے ہم کو بچا لیا کہ بجائے اگر اس نے ہم کو بچا لیا یہ ہونا چاہیے تھا چلیے صاحب کہ وہ بچانے والا تم کو کون ہے اس سے وہ تمام مسائب سے جو بھی تم کو پیش آتے ہیں تمہیں زندگی میں تمام مسائب سے بچانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے پھر بھی تم کیا کرتے ہو شرک کرتے ہو شرک کرتے ہو اور وہاں کیا اقرار کیا تھا کہ ہم شک گزار بنیں گے شکر اور شرک میں کیا فرق ہے مطیر عثمانی صاحب شکر میں شرک میں بہت قریب قریب ہیں دیکھیں تھوڑا گرپڑے ہو جاتی ہے بھائی دونوں حروف ایک ہی ہیں ترتیب بدلی ہوئی شین کاف راہ ہے اس میں شین راہ کاف ہے بس ترتیب حروف کے بدلی ہوئی ہے اور انسان کتنا مانا بدل جاتا ہے ہلٹا ہو جاتا ہے سید ترتیب کی دودھر سے تو تم مشرکو چلیے ترجمہ پڑھئیے زوز پڑھئیے زوز پڑھئیے قُلْ هُوَ الْقَادِرُ وَعَلَىٰ اِنگِبَسْ عَلَىٰ اِكْمَذَا وَمِنْ فَوْقِكُمْ قَید و وحیر اس بات پر بھی قادر ہے کہ تم پر اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے کوئی عذاب نکال کھڑا کر دے یا تم میں نائتفاقی ڈال دے اور ایک دوسرے کی لڑائی کا مزا چکھا دے دیکھو ہم کیوں کر پھیر پھیر کر ان سے آیتیں بیان کر رہے ہیں تاکہ وہ سمجھیں یہ بات ہے ایک بڑی اہم بات بتائے خاجہ صاحب بڑی اہم بات بتا رہا ہے وہی قادر قدرت رکھتا ہے ہمانگیر قدرت رکھتا ہے کہ تم پر عذاب بھیج دے تم بار بار نبی سے عذاب کا مطالبہ کر رہے ہو یقیناً نبی تو قدرت نہیں رکھتا وہ قدرت رکھتا ہے تم پر عذاب بھیج سکتا ہے اور تمہارے اوپر سے بھی آسمان سے بھی عذاب کی بارش ہو سکتی ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا قوموں پر توفان آیا اور نیچے سے بھی نیچے سے بھی زمین شق ہو جائے زمین شق ہو جائے پھڑ جائے اور اس میں تم دھنس جاؤ یہ بھی ہو سکتا ہے اور ایک اور شکل صاحب عذاب کی دیکھئے او یلبسکم شیعہ تم کو گتھم گتھا کر دے مختلف پارٹیوں کے شکل میں بکھیر کر تم کو لڑا دے ایسا نہیں کر سکتا پھر تم کو مزا چکھا ہے ایک دوسرے کی طاقت کا جنگ کے ذریعے تم کو سزا دے یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے ایک اہم سنت جائے میں اشارہ کر رہا ہے کون سنت کہ تم عذاب کا مطالبہ کرو نبی سے نبی تو نہیں لاسکتا عذاب بلکہ اللہ تعالیٰ لاسکتا ہے جب چاہے لاسکتا ہے اور کیا شکلیں یہاں بتا دیں آسمان سے عذاب کی بارش ہو سکتی ہے اور زمین دھس سکتی ہے جیسا کہ قارون کے لئے ہوا ہے جی وہ پورا خزان دھس گیا زمین میں کسی شکل یہ بتائے کہ تم کو گتھم گتھا کر سکتا ہے یہ بھی عذاب کی شکل ہے اور آپ دیکھئے عمران صاحب مشرکین دور کے بات ہے یہ آیت جو ہے ہم کو کیا پیغام دے رہی ہے وہ تو مشرکین کو تھمکی دی ہے اللہ تعالیٰ نے اور یہ آیت کیا بتا رہی ہے آج کہ یہی حال ہمارا بھی ہو گیا مشرکین منکر تھے ظالم تھے اللہ کو ماننے والے نہیں تھے رسول کو ماننے والے نہیں تھے آخرت کو ماننے والے نہیں تھے ان کو دھمکی دی دھمکی میں جو اس نے کہا کہ ہم تم کو مختلف ٹکڑیوں بان دیں گے تمہیں انتشار پیدا کر دیں گے تمہیں درمیان تمہاری اجتماعی بکھیر دیں گے پھر تم کو آپسوں ٹکڑا دیں گے اور ایک دوسرے کو تم مزہ چکھاؤ گے عذاب کا یہ جو ہے کیا سبق ملا ہے عمران صاحب اس عیسائے سے کیا سبق ملا ہم کو ہم مسلمانوں کو اللہ سے ڈریں اللہ سے ڈریں پھر کیا کریں نماز پڑھیں لنبی لنبی نماز پڑھیں دعا خوب کرتے رہیں ہم بھی آزام میں ہیں گویا کہ ہم بھی آزام میں ہیں اس وقت پوری دنیا میں اور آپ سمجھئے بلکہ عالم اسلام میں پورے عالم اسلام میں وہ دنیا جو اپنے آپ کو اسلام کیا منصوب کرتی ہے اس دنیا کے اندر کہیں امن ہے امن ہے کہیں سکون ہے کہ عزت آبرو مال دارہ ہمارا محفوظ ہے نہیں محفوظ ہے کیوں نہیں محفوظ ہے وجہ کیا ہے ہم تو بھائے اقرار تو کرتے ہیں اللہ کی وحدانیت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کا آخر اقرار تو کرتے ہیں لیکن پھر ہے محفوظ ہم کہیں ہمارے اندر اتحاد ہے اتفاق ہے نہیں ہے قوم بکھر چکی ہے بلی طرح بکھر چکی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہم کو لڑا دیا ہے لڑا دیا ہے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ دیکھئے جب کوئی قوم جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کے احکام اس کی روشنی جی اس کے فرمان اس کی ہدایت سے مو موڑتی تو اس کا حاشہ ہی ہوتا ہے ہم نے مو موڑا ہے اس کے احکام سے اس کے فرامین سے اس کی ہدایت سے ہم نے مو موڑا ہے اس کا نتیجہ ہمارے سامنے عمران سے ہم یہ نہیں کہتے کہ قرآن جی کو چھوڑ دیا مسلمانوں نے چھوڑ دیا کیا نہ قرآن جی کی تلاوت خوب کرتے ہیں کرتے ہیں کہ نہیں خوب تلاوت ہو رہی ہے تو عقیدت کا اظہار بھی ہے عقیدت ہم کو ہے جی چونگتے بھی ہیں نا آنکھوں سے سب ہے مگر یہ حقیقت یہ ہے کہ صرف ظاہر آگیا عمل نہیں ہے سی برکت کی کتاب ہو گئی صاحب سی برکت کے لئے اور اس پر سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالی کے بڑے محبوب ہیں چاہیتے ہیں تو یہ نہیں اللہ تعالی دیکھیں یہاں ہے تو مشرقین کے زمن میں ہیں لیکن یہ یہ ہم جو ہے آپ عبرت کی نظر سے دیں ہم خود عبرت بن گئے ہیں تو ہم کو اس انعایات کو عبرت کی نظر سے دیکھنا چاہئے غور کرنا چاہئے اسی وجہ کہہ رہا ہے انظر اے نبی دیکھو عبرت کی نظر سے دیکھو نظر یا نظر میں دیکھنا انظر نظر یا نظر دیکھو کس کی نظر سے عبرت کی نظر سے دیکھو نصرف آیات ہم آیات کس طرح کھول 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 بیان کر رہے ہیں مختلف انداز بیان کر رہے ہیں کس لئے لَا لَمْ يَفْقَهُونَ تاکہ یہ لوگ سمجھ جائیں فقہ کا تعلق کس سے ہے فقہ کا تعلق کس سے ہے فقہ افقہو کمانے عمران صاحب فقہ کا تعلق کس سے ہے سمجھ جائیں دل سے فقہ کا تعلق دل سے دل سے ہے تاکہ ان کے اندر ان کے دلوں باتیں گھوسیں سمجھیں یہ کہ ہمارا ہش کیا ہو رہا ہے ہم کیوں جو ہے ذرید و خار ہیں رسوہ ہیں چلیے وَقَذْوِ قَوْمَكُوْا الْحَقُ قُلَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوْوَكِيلِ اے نبی تمہارے قوم نے اس قرآن میں جھوڑلا دیا جبکہ وہ حق تھا قاعدو کہ ہم تم پر وکیل نہیں ہیں وکیل کے ترجمہ کیا کیا ہے حوضدار نہیں ہے حوضدار نہیں ہے دمیدار نہیں ہے حوضدار نہیں ہے داروگا نہیں ہے ت dorrabah نہیں ہے دیکھئے انگریزی دور کی اردو ہے وہ انگریزی زمانہ کے وہ داروگا وغیرہ پولیس کے لئے آتا تھا یہ ہم پولیس میرے نہیں ہیں تمہارے لئے کبس کہہ دو کہ میں نہیں تم پر داروگا 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 ہے نا وہ داروگا کے لئے داروگا نہیں ہے تم نے ہمارے نافرمای نہیں یہ نہیں ہم داروغہ نہیں داروغہ کون ہے وہ ہے فیصلہ کرنے والا وہ ہے تم ہم سے مذاق تم ہمرا مذاق رہا رہے ہو اور ہم سے مطالبہ کر رہے ہو کہ لاو تم عذاب تو کہہ جو نبی تم صاحب صاحب کہ ہم حولدار نہیں ہیں ہم داروغہ نہیں ہیں ہم پولیس مائن نہیں ہیں ہم کیا ہیں رسول ہیں مبشرو ندیرہ ہیں بلکل صحیح فرمایا لیکل نبی مستقر وصفتالہ ہر خبر کے لئے ایک وقت ہے مقرر وقت ہے اور تمہیں پتہ چل جائے گا گھوراو مت وقت آ رہا ہے اب وقت آ رہا ہے گھوراو مت دیکھی وہ صحب جیس انداز کر رہا ہے لیکل نبی مستقر ہر خبر کے لئے کے وقت ہے ہر خبر کے لئے وصفتالہ گھوراو مت جان جاؤ گے بلا شبہ اس کے خطاب مشکیون سے اس کا خطاب ہے لیکن خوراہ مجید تو پڑھ رہے ہیں ہر ایک آس مجید ہم سے ہے کہ نہیں لیکل نبی مستقر قبر کے لئے ایک وقت ہے مقرر وقت ہے سفتال جان جاؤ گے کیا ہونے والا ہے شیخی مت بغاڑو گھورو گھمند کا کی روش مت اختیار کرو عاجزی درماندگی کی روش اختیار کرو نیک بندوں کی روش اختیار کرو اللہ کے حکام کی پیروی کرو اب جو یہ کہتا رہی ہے بہت ہمیں چلیے محمد جب تم دیکھو دیکھو کہ لوگ ہمارے آیات پر نکتہ چنیا کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے حد جاؤ یہاں تکیو اس گستگیو کچھوں دوسری باتوں میں لگ جائیں اور اگر کبھی شیطان تمہیں بولا ہوئے میں ڈال دے تو جس وقت تمہیں اس بلدے کے احساس ہو جائے اس کے بعد پر ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ نبی لوگوں کے پاس نبی بس وَإِذَا رَائِتَ الَّذِينَ اے نبی جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات میں یہ خوزونہ خوز فی الحدیث کے معنی آتے ہیں بات کا بطنگڑ بنانا بات کا بطنگڑ بنانا سمجھتے ہیں آپ آئیں بات کا بطنگڑ کچھ نہیں بات لیکن اس میں بحث کرنا لوگ الجھانا ترہ ترہ کے اعتراضات کرنا پٹانگ باتیں ہاں ادھر کے باتوں میں لوگوں کو پریشان کرنا نبی جب دعوت پیش کرتا ہے قرآن مجید کی آیات پیش کرتا ہے تو اس میں جو ہے وہ کیلے نکالتے ہیں تو اے نبی جب تم دیکھو تمہیں جب تم دعوت پیش کر رہے ہو اور لوگ مخالفت پاہمادہ ہیں اترہ ترہ کے اعتراض کر رہے ہیں جب اعتراض کے موڈ میں ہو جائیں بحث مباسک موڈ میں ہو جائیں تم کہا کرو دعوت بند کر دو خاموش ہو جاؤ یہاں تک کہ پھر وہ کسی اور موضوع میں لگ جائیں کیونکہ جب وہ اعتراض کے موڈ میں ہو گئے بحث و مباسک موڈ میں ہو گئے زید اور ہردھرمی کے موڈ میں ہو گئے تو تمہارے بات نہیں مان سکتے ہو لہذا تم وہیں دعوت بند کر دو یہاں تک کہ دوسری اس میں لگ جائیں دوسری گفتگو میں لیکن اب دوسری بات بھی بتا رہا ہے بساوقات ایسا ہو سکتا ہے تم دعوت کا کام انجام دے رہے ہو کیونکہ تمہارا فریضہ ہے اور اس بیچ میں وہ جو ہے بحث کرنے لگے الٹی سیدھی اور تم بھول گئے اللہ کی اس حدارت کو بھول گئے کیا ایسے وقت میں تم جو ہے وہاں سے اڑ جاؤ وہ اڑ جاؤ بحث مت اُلجھو جواب دینے کوشش مت کرو خاموش ہو جاؤ وہاں سے اٹھ جاؤ ٹیک ہے نا تو شیطان نے بھولا دیا تم پھر بھی بحث میں قصہ لے رہے ہو تو پھر کہا جا رہا ہے مسلمانوں لیکن جب یاد آ جائے تو فوراں وہاں سے اٹھ جاؤ یاد آنے گوار بیٹھنا نہیں ہے ورنہ اگر تم بیٹھ گئے تو تمہارا انجام بھی وہی ہوگا دیکھئے یہاں افراد تقدم ملقم الظالمین ہے یہاں تو بعد ذکرہ یاد آنے کے بعد بیٹھو نہیں اگر بیٹھے رہے تو کیا ہوگا یہاں تو نہیں ہے لیکن سورہ نسا میں اگر تم بیٹھے رہے ان کے ساتھ تم لوگ اسی طرح ہو جاؤ گے تمہاری غیرت چھن جائے گی اسلامی غیرت اسلامی حمیت دینی غیرت رسول کی محبت خدا کی محبت جو آئیت میں دل میں وہ چھن جائے گی لہذا اسلامی غیرت کا تقاظ آئے کہ وہاں تم مت بیٹھو اور جواب دینے کوشش محبت کرو وہاں سیراز کرو انک مئذر مثلہم سالم قوم کے ساتھ تمہیں نہیں رہنا ہے اگر رہے تو تم بھی یہاں نہیں ہے دوسری جگہ انک مئذر مثلہم تم بھی اسی طرح ہو جاؤ سورہ نسام آیا ہوا ہے اب یہ بتائے وعیدہ رہیت اللہ کا خطاب رہیتہ کا کس سے ہے وہاں ہیں نبی صحابہ صحابہ رسول ہیں اور اس کے لئے ہم سب ہیں اس میں آئیں گے کیونکہ آگے جو آ رہا ہے اُمَا عَلَى الَّذِينَ تَقْوُنَ مِنْ حِسَابِ مِنْ شَائِمْ اُن لوگوں پر مشیقین کا محاظبہ نہیں ان کی ذمہ دائی نہیں محاظبہ کرنا اگر اول خطاب تو نبی سے ہے ہم بعد میں نہیں 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 اول خطاب مت کہی آپ ڈائیٹ خطاب ہے اہل ایمان سے ہاں ڈائیٹ خطاب اہل ایمان سے ہے ہمارے خان صاحب کہنا چاہتے ہیں کہ رائے تک اسے کا واحد ہے تو جو ہے کیا ہونا چاہیے نبی صلی اللہ سے ہونا چاہیے اور یونسینہ کا ہے ہے نا یونسینہ کا ہے ٹھیک ہے واحد بھی وہاں بھی ہے اور فلا تقود بھی وہاں بھی واحد ہے ٹھیک ہے نا مولانا مہتنی اسی لئے اولا خطاب نبی ہے پھر بعد میں بلکل صحیح ہے میں سمجھ گیا بات ہوں آپ کی بات کو لیکن جو ہے ذرا سا تھوڑا سا ہم تھوڑی گفتو کریں گے اس پر تاکہ آپ کا جو ہے یہ شک آپ کا دور ہو جائے آپ ہی شک نہیں بہت سے نوعی شک ہو سکتا ہے بھئی وہ رہتا ہے وہ آیت کا سیغہ ہے وہ کہا جاں کہ تمام آسان مراد ہیں اب جو سورہ انیسہ والی آیت نکالی ہے سورہ انیسہ والی آیت ہے آپ کے پاس ہاں انیسہ سمیعتم نکال لجی سمیعتم آیات اللہ فراتقعودو معاہم حتی اخوضو فی ایدیسن غیرہی انکم ازر ہر جگہ جمع کے سیغہ ہے وقد نزل علیکم فی القتاب بے شک ہم نے کتاب میں نازل کر دیا ہے کر چکا ہوں میں یا اللہ نازل کر چکا ہے کہ جب تم سنو کہ قرآن مجید کا مذاق بڑایا جا رہا ہے تو مت بیٹھنا اور ہر جگہ جمع کے سیغہ ہے سنو دیکھ نہیں خان صاحب ہر جگہ جمع کا سیغہ ہے نکال لیا اب آزا پڑیے وقد نزل علیکم علیکہ ہے علیکم علیکہ واحد ہے نا اکم جمع آگے ان اذا سمعتم ان اذا سمعتم سمعتم نہیں ہے سمعتم ہے سمعتم نہیں ہے سمعتم ہے آگے فلا تقودو فلا تقودو ہے فلا تقودو ہے انکم ہے انکا نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے جمع جمع ہے نا جمع جمع ہے اب سوال یہ ہے روک جائے در حسین سوال یہ وقد نزل علیکم فی الکتاب اللہ تعالیٰ کتاب میں نازل کر چکا ہے وہ سورہ مدنی سورہ ہے سورہ نسا مدنی سورہ ہے یعنی اس کے بعد میں نازل ہوئی اب حوالہ دے رہا ہے وہاں سورہ نسا نازل کر چکا ہے وہ کہاں نازل ہوا ہے اب آپ دیکھیں کہ اس آیت کے لئے کوئی آیت ہے ہی نہیں اس مفہوم کے پورے قرآن مجید میں کوئی آیت آپ کو مل ہی نہیں سکتی اس آیت کے لئے یعنی سورہ نسا میں اسی آیت کا حوالہ دیا ہے سورہ نام میں جو آیت آپ کو سامنے اسی آیت کا حوالہ سمجھ دیکھیں کہ نہیں میرے بات کو لہٰذا وہاں جو ہے واحد ہے وہاں جمع ہے اس کا مطلب کیا ہے یہاں بھی جمع کا مفہوم ہے سمجھ گیا آپ کی نہیں اب ایک اور درہم دلیل دے دیتے ہیں اس سے بڑی دلیل آپ کو دے دیتے ہیں کہ واحد ہوتا ہے لیکن مراد کا ہے جمع آپ نکال لیجئے سورہ بڑی اسرائیل تاکہ آپ لوگ اجتماعی مطالعہ ہے اجتماعی مطالعہ اس جو کہتے ہیں تاکہ آپ جو ہے سمجھیں باتوں کو آیات کو سمجھیں کیونکہ اہم ترین مسئلہ ہے کتاب کا اور بلوموم لوگوں نے ہمارے عدو مترجمین واحد ہے پھٹ سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ابھی ہم نے کہا فلات تکون نامنالجاہلین وہاں تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے حالانکہ نبی نہیں مراد ہے واحد ہونے کے وجہ سے کوئی ضروری نہیں ہے اب دیکھیں سورہ بنی اسرائیل میں آیت ہے وَقَضَ رَبُّكَ اللَّهِ تَعْبُدُوا إِلَّا يَا آیت ہے تیسش وَقَضَ رَبُّكَ اللَّهِ تَعْبُدُوا إِلَّا يَا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندِكَ الْكِبَرْ تمہارے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ تم بندگی نکم گئے اسی کی اور والدین سے احسان کرو اگر والدین بوڑے ہو جائیں تمہارے پاس اِندِكَ کا خطاب کس سے ہے اِندِكَ کا خطاب یہ بات ہے سارے لوگوں سے خطاب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطاب ہے کیونکہ نبی صلی اللہ والدین تھے ہی نہیں بھائی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ ایک ایک فرد مراد ہے اس امت کے ایک ایک فرد مراد ہے یعنی تمام لوگ مراد ہیں آگے دیکھیں وَاتِتَ الْقُرْبَ حَقَّهُ اور رشدان ان کا حق دو دیکھیں وائد ہے وائد کا سیخہ ہے نا وائد کا سیخہ ہے وائد ماتر سب وائد کے سیخہ ہیں وائد ماتر سب وائد کے سیخہ ہیں لا تغیر جد کا مغرب وائد کا سیخہ ہے اس کا بولا تقتلو اولادکم جمع گیا جمع آگیا کہیں وائد کہیں جمع پھر اس کے بعد وائد آگیا ہے مطلب کیا ہوا وائد بول کر جمع لیتے ہیں آگیا آگیا سب دیکھیں ہے نا اس کا مطلب یہ ہے قرآن مجید کے معروف اسلوب ہے کہ خطاب ایک سے ہوتا ہے مگر مراد جمع ہوتی ہے یہ اسلوبیاں ہیں اس کے علاوہ بتائے ہم نے اس آیت کے علاوہ کوئی دوسری آیت ہے ہی نہیں جس کی جانب جو اشارہ ہو سکے جیسا کہ اس میں سورہ نسا میں اشارہ کیا ہے چلیے صاحب آگے چلیے مومنین پر متقیب ان کا محاسبہ نہیں ہے کن کا محاسبہ موسیقی ان کا محاسبہ نہیں ہے کہ وہ اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو کیا کریں ان کو سزا دیں ان کی ذمہ داری نہیں سزا دیں نا ان کی ذمہ داری نہیں ہے البتہ ان کی ذمہ داری کیا ولیکن ذکرہ ذکرہ یا دھیانی ذمہ داری ہے آپ سمجھ لیجئے بڑی اہمایت ہے صاحب سید علیہ صاحب بہت 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 اہمایت ہے ولیکن ذکرہ اللہ میں تقون یہ ذکرہ یا دھیانی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے تو یہاں جو ہے جو بات کہی گئی ہے کیا کہی گئی ہے کہ ذمہ داری ہے امت مسلمان کیا ابلا تذکیر یا دھیانی جیسا کہ دوسری جگہوں پر امہ رسول علیہ محافظین ان کو ذمہ داری نہیں ہے امہ رسول علیہ محافظین بھائی ان کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ زبدستی مسلمان بنا دیں ان کو یہ ذمہ داری نہیں ہے یہ ذمہ داری نہیں ہے یہاں بھی تو ہے متقیوں پر ان کا محاسبہ ذمہ داری ہرگز نہیں ہے قرام ہی جگہ جگہ کہتا ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کرے کہتا ہے اے نبی تیری ذمہ داری نہیں ہے تو ان کو مسلمان بنا دے ہاں تو ہدایت نہیں دے سکتا ان کو جن کو محبوب سمجھتا ہے محبوب رکھتا ہے تیرے محبوب ہیں ان کو نہیں ہدایت دے سکتا ہے ہدایت تیرے بس میں نہیں ہے جب نبی کے بس میں ہدایت نہیں ہے تو ہمارے آگے بس میں ہوگی ولیکن اللہ اہدی من یشا اللہ تعالی جس کو چاہتا ہدایت دیتا ہے اس کی سنت ہے ہماری ذمہ داری کیا ہے ہماری ذمہ داری کیا ہے پہنچا جائے نا ذمہ داری ہے اس سے بچ نہیں سکتے ولیکن ذکر مسلمانوں کے ذمہ داری یہ نیک محاسبہ کریں لیکن یہ ذمہ داری بھرحال ہے جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے یہ اللہ تعالی کی امانت ہمارے پاس ہے اس امانت کو ہم امانت داروں تک پہنچائیں یہ ساری انسانیت کا یہ سرمایہ ہے یہ مسلمانوں کے لئے نہیں ہے ہدای ناس ہے ہماری ذمہ داری ہے اس پیغام کو انسانیت تک پہنچائیں اگر ہم نہیں پہنچاتے تو بولیے ہم مجرم بنیں گے مجرم بنیں گے اس آیت کو روشیم دیکھئے سغانام ہے یہ اے نبی چھوڑ دو وزرہ یذرہ کمانے چھوڑ دینا وزرہ مانے چھوڑ دینا چھوڑنے کی مطلب سمجھتے ہیں آپ چھوڑ دینا چھوڑنا کس کو بولتے ہیں دیکھیں چھوڑنا ایک تو یہ ہے چھوڑنا کیسے سمجھائیں دیکھیں ایک چھوڑنا تھی یہ ہے دیکھیں یہ ہمارے ہاتھ میں ہے نا چھوڑ دیا ہم نے یہ بھی چھوڑنا ہے ٹھیک ایک چھوڑنا یہ ہے یہیں رکھا ہوا ہے جہاں ہے اس کو ٹچ نہیں کیا ہم نے یہ بھی چھوڑنا ہے دونوں کے لئے وزرہ آتا ہے نہیں اس کے لئے نہیں آتا وزرہ اس کے لئے نہیں آتا ہے اس کے لئے آتا ہے سمجھاک نہیں آپ لوگوں نے جہاں ہیں چھوڑ دو چھوڑ دو ان کو ان لوگوں کو چھوڑ دو جہاں ہیں وہ ان کے حالت چھوڑ دو کیوں چھوڑ دو کیوں کہ مذاک اڑھا رہا ہے کس کا دین کا اسلام کا مذاک اڑھا رہا ہے سنجیدہ نہیں ہے لہذا ان کو چھوڑ دو اس حالت میں وَذُرُ الَّذِنِ تَخْدُ دِينَمُ لَهُمُ مَلَعِبًا وَغَرَتْ مُلْحَيَادِ دُنیا دنوی زندگی ان کو فریع میں مبتلا کر دیا ہے غرور میں یہ مبتلا ہیں دنوی زندگی کی وجہ سے مخاطب کون ہیں مشرقین کی حالت دنوی لحاظ سے اس سورہ میں جیسا بتایا ہے پیچھے نہیت خوشحال لوگ ہیں بتایا تھا نا کل انبیاء بھیجے جاتے ہیں کسی قوم میں خوشحال قوم ہوتی ہے اس خوشحالی ہے اس خوشحال نے کیا کر دیا فریع مبتلا کر دیا اور اس قدر فریع مبتلا ہو گئے کہ دین کا مذاکران نہیں لگتا بغرط مہر دنیا لیکی ویسی کے ساتھ ساتھ دیکھے کہہ رہا ہے وہاں کہا گذریل نے چھوڑ دو ان کو پھر اس کے بعد کہا کہا رہا بذکر بہی انتف سے نفس میں قسمت موسیقا 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 موسیقی